اور شروع کرتے ہیں نیوز پت پر سفر سب سے پہلے ایسی تصویریں جن کا ذکر سرے راہ ہے یہ تصویریں سرکیوں میں بھی ہے اور سوشل میڈیا پر بھی ہے ان سے آپ کا باخبر ہونا بھی ہے ضروری ہے کیونکہ چوراہے پر انہی کی چرچہ ہے جمو کشمی کے راجعوری میں ہوئی مدفیر میں جوانوں اور فیمل ڈاگ کی بہادری کی کافی چرچہ ہو رہی ہے دراصل اس مدفیر میں دو آتنکی ٹھیر کر دیے گئے ساتھ ہی اس انکاؤنٹر میں سینہ کا ایک جوان اور ایک فیمل ڈاگ بھی شہید ہو گئی اس بہادری فیمل ڈاگ کا نام کینٹ تھا اور یہ لیبری ڈال نسل کی تھی اسے بھی سینہ کے آپریشن میں شامل کیا گیا تھا اس کے عمرت 6 سال تھی اور پہلے بھی کئی خوجی احبیانوں میں شامل رہی پر مشن راجعوری میں جانباز کینٹ شہید ہو گئی یوپی کے پریاگراج میں پنکچہ بنانے والے احمد مثال قائم کرتے ہوئے جج بن گئے وہ کچھ سمیں پہلے تک کبھی اپنے پتا کی دکان پر کام کرتے تھے تو کبھی اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتے ہوئے مہلاوں کے کپڑے سلتے تھے پر 30 اگس کو UPP CSJ یعنی Judicial Magistrate کی بھرتی میں سفر رہے خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے پہلی بار میں ہی بینا کوچنگ کے ایک کامیابی اپنے نام کی اب پریبار آنسپاس کے لوگ احمد کی سفلتا کا جسٹ منا رہے ہیں ہریانہ کے جین میں پردیش کے سب سے بڑے گاؤں سسائے میں پنچائت ہوئی جس میں بجرنگ پنیا کو پہلوان وشال کے ساتھ کشتی کرنے کا خلا چیلنج دیا گیا پنچائت نے اعلان کیا کہ اگر بجرنگ پنیا کشتی میں وشال کالی رمن کو ہرا دیتے ہیں تو وہ بجرنگ کو 27 لاکھ روپے نگت ایک کار ایک بھینس اور پگڑی پہنا کر سمانت کرے گی ساتھ ہی پنچائت میں بجرنگ پنیا کو بینہ ٹرائل کے ایشن گیمز میں بھیجنے کا بیروت کیا اور دلی میں دھرنا دینے کی بات کی پنچائت کا کہنا ہے کہ وشال کا ٹرائل میں چائن ہو چکا ہے اس کے باوجود بھی اس کے ساتھ انیائی کیا جا رہا ہے آم آدمی پارٹی کے راج سبھا سانسر راگف چڑھا اور ابھی نیتری پرینیتی چوپڑا کی شادی کا کارڈ سامنے آ گیا ہے جس میں شادی سمرو سے جڑی کچھ جانکاریاں ہیں کارڈ کے مطابق شادی 24 ستمبر کو ادھے پر کے ہوتیل لیلا پیلس میں ہوگی وہیں اس سے ایک دن پہلے ہی شادی کی رسمیں شروع ہو جائیں گی زندگی کا سفر سوہانہ ہو اس کے لیے سابدھان رہنا ضروری ہے روز مرہ کے آپ آدھاپی میں کچھ دیر بیٹھ کر سوچنا سمجھنا بھی ضروری ہے کہ آپ کے آس پاس کیا ہو رہا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہماری زندگی ہمارا پریوار کیسے پربھاوت ہو سکتا ہے اس لیے ہون بجا کر باخبر کرنے والی خبر ضروری ہوتی ہے اور آج کی یہ خبر بزرگ ماتا پتا کے ساتھ بسلوکی کرنے والے بچوں سے جڑی ہے سمپتی لینے کے بعد ماتا پتا کے ساتھ خراب برطاف کرنے والے بیٹوں کو ہائی کوٹ نے سبق سکھایا ہے دو معاملوں میں بیٹوں کو ماں کی پروپٹی سے بے دخل کرنے کا عدیش دے کر عدالت نے ایک کڑا میسج بھی دیا ہے کہ بزرگ ماتا پتا کو بچے بوجھ نہ سمجھے ان پر ظلم نہ کرے کوٹ کا فیصلہ دیکھتے ہوئے اس سامجک مددے پر لوگوں کو سابدھان کرنے کے لیے ہون بجانا ضروری ہے بزرگ ماں باپ کے ساتھ مار پیٹ یا بد سلوکی کی یہ کوئی اکیلی تصویر نہیں ہاں ایسی ہر تصفیر ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سماج میں بزرگوں کے ساتھ کیا بڑتاو ہو رہا ہے جس نے پیدا کیا پال پوز کر بڑا کیا انگلیاں تھام کر چلنا سکھایا اور جیون بھر کی جمع پونجی لگا کر پیروں پر کھڑا کیا اسی ماں باپ پر ان کے آخری دنوں میں ظلم کیوں ہوتے ہیں ورشو سے یہ بڑا سوال رہا ہے ایسے انگلت بزرگ ہیں جنہوں نے اپنی سمپتی اپنے وارث یعنی بیٹے یا بیٹیوں کو دے دی لیکن اس پیار کا سلہ یہ ملا کی وہ خود در بدر ہو گئے بوجھ مان کر انہیں ان کے ہی گھر سے نکال دیا گیا سوال ہے کی ایسے ماتا پتا کیا کر سکتے ہیں مدراس اور بومبے ہائی کوٹ نے حال ہی میں دو اہم فیصلے دیئے ہیں جن کے نسار اگر ان کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے یا انہیں پیار یا سممان کے ساتھ نہیں رکھا جاتا تو وہ اپنی دی ہوئی سمپتی واپس لے سکتے ہیں یہ مسئلہ ماتا پتا کے معاملے میں قانونی سنرکشن سے جڑا ہے اس لیے ضروری ہے کہ اسے لے کر ہارن بجائے جائے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ دیش کی دو ہائی کوٹ نے ماتا پتا اور ان کی سمپتی کے معاملے میں کیا اہم فیصلہ دیا ہے بومبے ہائی کوٹ نے ایک معاملے میں بیٹے کو ماں کا گھر خالی کرنے کا عدیش دیا کیونکہ ماں سے پلیٹ لینے کے بعد بیٹا ان سے بدسلوکی کرنے لگا تھا معاملہ عدالت پہنچا تو بیٹے کو ماں کی پروپٹی سے بے دخل کر دیا گیا ہمارے سماج میں یہ عام بات ہے کہ ماتا پتا اپنے جیتے جی سمپتی بیٹوں کے نام کر دیتے ہیں لیکن کئی بار سمپتی ملنے کے بعد گھر پریوار میں ان کی بھومی کا ختم مان لی جاتی ہے ہاشیے پر ڈالے جانے والے ایسے ماں باپ کے لیے مدراس ہائی کوٹ نے اہم فیصلہ دیا ہے کوٹ نے ایک معاملے میں فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ اگر ماتا پتا کو لگتا ہے کہ انہیں بغیر پیار اور صدکار کے رکھا جا رہا ہے تو وہ ایک طرفہ طریقے سے بچوں کے نام کی گئی سمپتی کے بل کو واپس لے سکتے ہیں یعنی ایک بار وسیعت کر دی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بدلی نہیں جا سکتی بیٹے اگر بدسلوکی کر رہے ہیں وہ ہوئے اگر برا بڑھتاؤ کر رہے ہیں تو ماتا پتا اپنا ویل واپس لے سکتے ہیں دونوں ہائی کوٹ کے یہ فیصلے بہت اہم ہیں لیکن ایک بات اور سمجھنا ضروری ہے کہ پہلے سے بھی بزرگ ماتا پتا کو قانونی سرنکشن ملا ہوا ہے دوہزار ساتھ میں سینئر سٹیزن ایکٹ لاغو کیا گیا جس کے تحت ساٹھ سال یا اس سے زیادہ عمر کے بزرگوں کو فائنینشل سیکیورٹی، میڈیکل سیکیورٹی، مینٹیننس اور پروٹیکشن کا عدی کار ملا جو بچے اپنے بزرگ ماتا پتا کی دیگبھال نہیں کرتے یا ٹارچر کرتے ہیں ان کے خلاف اس قانون کے تحت کاروائی ہو سکتی ہے مینٹیننس نہیں دینے پر بھی اس ایکٹ کے تحت کاروائی ہوگی اس کے علاوہ سمویدھان کا آرٹیکل اکتالیس اور چھیالیس یہ سنشچت کرتا ہے کہ بزرگ شانتی اور گریمامائی طریقے سے بڑھاپے کو جی سکیں مشکل یہ ہے کہ زیادہ تر بزرگ ماتا پتا اپنے قانونی عدکار سے انجان ہیں حالانکہ کئی سنسہائیں ان کی مدد کرتی ہیں اور کچھ قریبی لوگ بھی ساتھ دیتے ہیں پھر بھی سبھی کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو بزرگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو اس سے کیسے نپٹا جائے مسئلن اگر کوئی جبرن یا ایموشنلی ماتا پتا سے پراپٹی اپنے نام کروانا چاہتا ہو تو اس سے خلاف پولس میں شکایت کی جا سکتی ہے یا پھر ہر راجی میں موجود ویلفیر ٹریبیونل میں لکھت شکایت کی جا سکتی ہے اگر ڈرہ دھمکا کر ماتا پتا سے سمپتی لکھوائی جا چکی ہے تب بھی ٹریبیونل سمپتی واپس دلانے میں مدد کرے گا اگر ماملہ مارپیٹ یا گزارہ بھتتہ نہیں دینے کا ہے تو بھی ٹریبیونل سخت آدیش دیتا ہے ٹریبیونل یہ تیہ کر سکتی ہے کہ بزرگوں کو کتنا پیسہ مینٹیننس کے طور پر ان کے بچے یا رشتدار دیں گے عام طور پر ادھکتم دس ہزار تک دینے کا پرابدھان ہے بزرگوں کے ساتھ مارپیٹ کے ماملے میں پولس آروپی کو تھانے لے جا سکتی ہے اور کیس درز ہو سکتا ہے اس طرح قانونی پرابدھانوں اور سمپتی کے ماملے میں ہائی کورٹ کے آدیش کے بعد بچے اپنے بزرگ ماتا پیٹا کے ساتھ مارپیٹ یا بدسلوکی نہیں کر سکتے اپنے آس پاس کے لوگوں کو عدالت کا یہ فیصلہ ضرور بتائیں اور بزرگوں کے ساتھ برا بہوار نہ ہو اس کے لیے ہورن بجائیں بیورو ریپورٹ گوڈ نیس ٹوڈے بڑھاپے میں اگر بچے ماتا پیٹا کا خیال نہیں رکھتے یا پھر ایسے حالت نہیں کہ گریمہ پون جیون گزارا جا سکے تو قانونی اپائے کیا ہے ہم نے اسے سمجھنے کی کوشش کی ادیوکتہ نیرج گپتہ سے سنیے کیا کہہ رہے ہیں وہ سینئر سیٹیزن کے رائٹس کا پروٹیکشن پہلے بھی گردینسی پیکٹ میں تھا لیکن وہ سفیسن نہیں تھا اور بہت کلیر نہیں تھا اس وجہ سے سرکار نے اس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے 2007 میں 2007 میں سرکار ایک قانون کو لے کے جاہی جس کے انتر میں مینٹیننس اور بیل فیر اور سیٹیزن سیپ این پیرنٹس ہے اس میں نہ کیول پیرنٹس مطلب ماتا پیتا ہی کواڑ ہیں بلکہ سینئر سیٹیزن جن کے بچے اپنے نہیں ہیں وہ بھی کواڑ ہیں اور اس ایٹ کے انتر میں سرکار نے یہ بیوستہ کی جو بھی فیرنٹس یا سینئر سیٹیزن ایلنگ ہیں جن کو اپنی بھرن پروشن کے لیے جن کی پاس بیوستہ نہیں ہے یا وہ اپنے کو کامپیٹن نہیں پاتے کہ اپنی دیکھرے کھانے پینے اور بیوستہ کرتا سکے ایسے کیس میں ان کو ایک بیوستہ دی اس ایٹ کے انتر میں سیکشن 5 میں کہ وہ ایک اپلیکیشن ٹرائبنل کے پاس موک کر سکتے ہیں اور ٹرائبنل اس اپلیکیشن کے نبی دن کے اندر نستاران کرے گی اور نستاران کر کے جو بھی مینٹیننس کی ضرورت ہے اس کو فکس کرے گی اور اگر فکس کرنے کے باوجود اگر بچے ہیں جن کو بھی دینا ہے جن کے اوپر لائیبنٹی ہے وہ اگر نہیں دے پاتے ہیں تو ان کے بچوں کے اگنس وارنٹ ایشو کر کے اور اس کی ریکابری بیٹھے ہیں چلی بڑھیں گے آگے آپ کو بتا دے کی ایڈی نے کی ہے اب شیق بینر جی سے پوچھتا سیدھے آپ کو لیے چلتے ہیں نیوز ایکسپرس وے پر جہاں دیش بھر کی کچھ اور ضروری خبرے کر رہی ہیں آپ کا انتظار ستروں کے حوالے سے خبرے کی سرکار سنسط کے وشیش سترے سے پہلے سبھی دلو کی بیٹھک بلا سکتی ہے یہ بیٹھک سترے ستمبر کو ہونے کی سمبھاونا ہے اس دوران سنسط ستر کے ایجنے پر بات کی جائے گی موڈی سرکار نے 48 ستمبر کو یہ سپیشل سیسچن بولایا ہے اور گنی شتورتی یعنی 19 ستمبر کو نئے سنسط بھون میں پوجا کے ساتھ نئیوک کی شروعات ہو جائے گی ٹی ایم سی نے تا ابشیق بانر جی سے کولکاتا میں ایڈی نے پوچھتاچ کی انہیں نوکری کے بدلے پیسے لینے کے آروپوں پر سمن بھیجا گیا تھا اس سمن کے بعد ابشیق ایڈی کے دفتر پہنچے جہاں ان سے اس ماملے میں سوال جواب ہوئے ویسے بتایا جا رہا ہے کہ ایڈی کی پوچھتاچ کی وجہ سے ابشیق بانر جی دلی میں انڈیا گڑبندن کی کوارڈینیشن کمیٹی کی بیٹھک میں بھاگ نہیں لے پائے یوپی کے مکھے منتری یوگی آدیتنات مدی پردیش کے اجیان پہنچے جہاں انہوں نے مہاکال کے دربار میں حاضری لگائی کہ زوران یوگی آدیتنات نے مندر میں پوجہ ارچنا کر بابا کا اشیرواد لیا ایک چوکانے والا خلاصہ ہوا سوطروں کے حوالے سے خبر ہے کہ القاعدہ اور تحریک تالیبان پانچ راجیوں کے یواؤں کو ریڈکلائز کرنے میں جھٹا ہے کہا جا رہا ہے کہ وہ آن لائن ریڈکلائز کرنے کے لیے پاکستان کے سیما سے سیکرٹ ایپ کا استعمال کر رہا ہے اتنا ہی نہیں جانچ میں یہ بھی خلاصہ ہوا کہ کچھ ہیواؤں نے افغانستان میں بسنے کے لیے زمین خریدنے کا پلان بھی بنا لیا اس کے لیے کافی فنڈ بھی ٹرانسفر کیا گیا موڈی کیابینٹ نے پردھان منتری اجولہ یوجنا پر ایک اور اہم فیصلہ لیا سرکار نے اس یوجنا کے تحت غریب پریوار کی مہیلاؤں کو اور پچھتر لاکھ مفتے LPG کنیکشن دینے کے فیصلے پر مہر لگا دی اس سکیم کے تحت ایک ہزار چھے سو پچاس کروڑ روپے کی سبسیڈی منظور کی گئی اسم کے راجعپال گلاب چند کٹاریا نے پانچ سدسیوں کے ایک کمیٹی بنائی یہ کمیٹی بہو بیوہا پردھا پر پردیبند لگانے کے لیے قانون کا مضبوط محصودہ تیار کرے گی ساتھی یہ سمیتی دھوکہ دڑی کر دوسرے دھرم میں شادی اور بالویوا سے جڑے ماملوں پر بھی اپنے سوچھاؤ دے گی اس کمیٹی میں اسم کے اترکت اٹونی جنرل نلین کوہلی اور ڈی جی پی سمیت پانچ سدس سے شامل ہیں سپریم کورٹ نے ساف کر دیا کہ ڈلی میں گرین پٹاخوں پر بھی بینڈ جاری رہے گا اس نے بی جی پی سانسط منوش تیواری کی آچکہ حارج کر دی اور ڈلی سرکار کے فیصلے پر روک نہیں لگائی عدالت نے ساف کیا کہ جشن منانے کا دوسرا طریقہ ڈھونڈا جا سکتا ہے اور خبروں کے ایکس پیسوے سے آگے رکھرتے ہیں سیاسی ڈھاوے کا جہاں آج کی سب سے دلچسپ خبر موجود ہے ایوڈیا میں رام مندر کا نرمان تیزی سے ہو رہا ہے بس کچھ مہینوں کے بعد ہی یہ بات ہے کہ جب لوگ وہاں رام للا کے درشن کر پائیں گے لیکن اس بیچ نرمان کے دوران کئی ایسے افشیش ملے ہیں جو کہ ثابت کرتے ہیں کہ وہاں صدیوں پہلے مندر موجود تھا ایسے افشیش سامنے آنے کے بعد سیاسی پارا بھی ہائے ہو گیا تاچین مندر کے یہ افشیش اسی زمین سے ملے ہیں جس کے اوپر رام للا کا بھبی مندر آکار لی رہا ہے کہنی کی ضرورت نہیں یہ مورتیاں اور ستنب ٹھیک اسی جگہ پر صدیوں پہلے موجود مندر کے پرمان ہیں لیکن یہ تصویر جیسے ہی ٹرسٹ کے مہامنٹری چمپت رائے نے شیئر کی رام مندر کے پرمان پر چناوی پولٹس شروع ہو گئی مدی پردیش کے سی ایم شیورا سنگھ چوہان نے ٹویٹ کیا کہ مندر کا نرمان کارے پرکتی رت ہے اس منگل افسر پر ملے پراشین مندر کے افشیش ستی کہاں چھپتا ہے اور اس پر کانگریس نے مندر کے نام پر زمین گھوٹالے کا آروپ مر دیا مجھے لگتا ہے کہ شری رام کے نام پر جتنا بڑا زمین کا گھوٹالہ ہوا ہے جو ابھی سی اے جی نے ایوڈیا وکاس پر جو گھوٹالہ اوجاگر کیا چمپت رائے جی کو اس پر بھی بولنا چاہیے دیکھا جائے تو سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد جب رام مندر نرمان شروع ہو چکا ہے اور پراثم تل کا کام بھی لگ بھگ پورا ہونے کو ہے اس مددے پر سیاست کی گنجائش نہیں رہی لیکن چنام ہے اور رام مندر چنامی مددہ ہے اس لیے پراشین مندر کے افشیش سامنے لانے کی ٹائمنگ ویروڈیوں کو کھٹا گئی بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے رام کیول سیاست کی ہی ایک استعمال کرنے کے سمبل ہیں ہم لوگوں کے لیے وہ شردہ کے کھیندر ہیں سماجواتی پارٹی کے سانسط نے بیان دیا کہ بھارتی جنتہ پارٹی رام پر راجمیت کرتی ہے کیونکہ آپ کی سماجواتی پارٹی کے لوگوں کی آستہ نہیں ہے پربوشی رام میں رام ہماری آستہ ہیں کروڑ کروڑ دیشواسیوں کی آستہ ہیں آپ رام ویروڈیوں کے ساتھ جاتے ہیں اور ہم مریاضہ پرشتب رام کے بھدائے راستے پر چلتے ہیں ہم ان کے انیوائی ہیں آپ ان کے انیوائی نہیں ہیں اسی لیے آپ ان لوگوں کے ساتھ میں کھڑے دکھائی دیتے ہیں جو سناتن کو مٹانے کی بات کر رہے ہیں رام مندر پریسر میں ایک پہلے بھی اے ایس آئی کو کافی ایسے افشیش ملے تھے جن کو کوٹ نے سنوائی کے دوران اہمیت دی تھی فیصلے کے بعد جب مندر نرمان شروع ہوا تو چالیس سے پچاس پیر خودائی کی گئی اور وہاں ایک بار پھر مورتیاں اور اسطم ملے قانونی طور پر بھلے ہی ان ثبوتوں کی اب اہمیت نہیں ہے لیکن رام جن بھومی سے جوڑی آستہ کو اور بل ملا ہے سوال ہے کیا یہ آستہ بی جی پی کو چناوی فائدہ دلا سکتی ہے پہلے کے خودائی کی تو ساری افشیشیں وہ سرکار لے کے چلی گئے تو سرکار کے سنگھرالے میں ہے اور ادھر نیروان کے کرم میں جو کچھ خودائی اور سمتلک رن کا کام ہوا اور اس میں جو کچھ ملا ہے مورتیاں سلالیک وغیرہ وغیرہ کئی پرکار کی چیزیں ملی ہیں وہ مندر کے جو ہاں پر آج رام پرتی ستھاپید ہیں پوزندرسن ہو رہا ہے اس کے بگل میں رکھی ہوئی تھی رام اور رام کا مندر اور رام کی جو بہوستہ ہے وہ ہماری آستہ ہے ہم اس کو لے کر کے چلتے ہیں جس پرکار سے کوئی بھکت ہے سادھک بھگوان کو لے کر کے چلتا ہے ان کے نام کو لے کر کے چلتا ہے ایسے ہی بھادپاہ بھی لے کر کے چلے گی اور اسی کے نام سے اس کو ستہ ملی ہے سانسط سے آج ہے تین سو تین سانسط ہیں تو اس لیے ان کو ملا ہے اور اس کو ملسا رہے گا وہ اس کے نام سے مانگیں یا نہ مانگیں لیکن اس کا پروہاو چناؤ پر پڑے گا وفقش کو بھلے ہی ناغوار گزرے لیکن رام مندر چناؤ کا مددہ ہے اگلے سال جنوری میں رام للا کی ملکی کے ستھاپنا کے بعد مندر کی چرچہ اور گرم ہوگی اس کے پہلے پراشین مندر کے اکشیش سے ماہول تیار ہونے لگا ہے انڈیا کٹبندن کی سمانویں سمیتھی کی پہلی بیٹھک دلی میں انسی پی پرموک شرط پوار کے آواز پر ہوئی اس بیٹھک میں ٹی ایم سی کے اور سے ابشیک بیانر جی کو بھی شامل ہونا تھا لیکن ایڈی کے سمان کی وجہ سے وہ دلی نہیں آ پائے اور اسے لے کر وفقش نے سرکار پر حملہ بولا ہے بہرہاں بیٹھک میں کچھ اہم فیصلے لیے گئے ہیں سیٹ بٹوارے پر پرکریہ جلدی شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے موٹے موٹے طور پر جو فیصلہ لیا گیا ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ جلد سے جلد تمام پارٹیاں آپس میں بیٹھ کر جو میمبر پارٹیز ہیں وہ سیٹ شیرنگ پر چرچہ کر کر فیصلہ لیں گی دوسرا ایک پبلک ریلی جوائنٹ پبلک ریلی بھوپال میں کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے جو اکتوبر کے پہلے ہفتے میں ہوگی اور مکھے طور پر جو مددے اس ریلی میں ہائیلائٹ کیے جائیں گے وہ رہیں گے بے روزگاری بھشتہ اچار اور مہنگائی تیسرا فیصلہ جو لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو رسپیکٹیو میمبر پارٹیز ہیں وہ کارس سنسرز کے مددے کو اٹھائیں گی بڑھیں گے آگے آپ کو بتا دے کہ جی ٹوینڈی کے سفل آئی اوجن کے بعد پردھائن منٹری نریندر مودی بی جے پی دفتر پہنچے جہاں ان کا زبردست سواگت کیا گیا پارٹیز ادھیکش جے پی نرڈا نے ان کا سواگت کیا کارکر تاؤں نے ان پر پھولوں کی بارش کی اور جم کر نارے بازی بھی ہوئی تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں پردھائن منٹری نریندر مودی جب بی جے پی دفتر پہنچے تو کس طرح سے پشت پورشہ ان پر کی پارٹیز دفتر میں گری منٹری امیر شاہ کے علاوہ کئی کینڈرے منٹری اور سانسر بھی موجود رہے جی ٹوینٹی کی سفلتہ کے بعد سے پردھائن منٹری مودی کو دیش اور دنیا بھر سے بدھائی مل رہی ہے بی جے پی دفتر میں راجی چناؤں کے مدنظر امیدواروں پر وچار ومرش کرنے کے لیے کینڈرے چناؤں سمیتی کی بیٹھیں بھی ہو رہی ہے جس میں پردھائن منٹری مودی، امیر شاہ، راجرہ سنگھ اور پارٹی ادھیکس جی پی نڈا کے علاوہ انیو ورش میتہ شامل ہیں جانکاری کے مطابق بیٹھک میں مدن پردیش اور چھتیز گڑمی چناؤں کے لیے امیدواروں کے نام تیہ ہو سکتے ہیں اور نیوز پت پر آگے ہے دھن بازار جہاں شیئر بازار سے لے کر کاروبار تک کی سب ہی اہم خبریں ہوتی ہیں اور اس کا سیدھا اثر آپ کی آندنی اور آپ کی جیب سے ہوتا ہے تو تیز رفتار خبروں کی بیچ یہ ضروری خبریں چھوٹنا جائے اس لئے سیرے چلتے ہیں دھن بازار شیئر بازار میں زبردست اچھال دیکھنے کو ملا نفٹی ستتر انکوں کی بڑھت کے ساتھ بیس ہزار ستتر پر بند ہوا جو کہ اس کا اب تک کا سب سے اونچا ستر ہے وہیں سینسیکس بھی دو سچھائیالیس انک چڑھ کر سرسٹھ ہزار چار سو سرسٹھ پر بند ہوا ازاران بانکنگ ٹیلیکوم سیکٹر سمیت کئی شہروں میں بڑھت درچ کی گئی ڈلی سرافہ بازار میں سونے چاندی کے داموں میں گراؤت دیکھی گئی سونا ساڑھے تین سو روپائے فسل کر اب 69,650 روپائے پرتی دس کرام پر آ گیا اس کے ساتھ ہی چاندی کا بھاو بھی گر گیا چاندی ایک ہزار روپائے سستی ہو گئی اور اب یہ تیہتر ہزار چار سو روپائے پرتی کلو پر ہے ایلن مسکی کار کمپنی ٹیسلا اس سال بھارت سے قریب 15,000 کروڑ روپائے کے آٹو پارٹس خریدے گی کینڈرے منتری تیوش کوئل نے آٹو موبائل کامپوننٹ مینوفاکچرز آسوسییشن آف انڈیا کے کارکرم میں اس بات کی جانکاری دی ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ٹیسلا پہلے ہی بھارت سے قریب ساڑھے آٹھ ہزار روپائے کے آٹو پارٹس خرید چکی ہے ٹاتر موٹرز اپنی نئی کار نیکسون ای وی گرووار کو لانچ کرے گی کمپنی کا دعویٰ ہے کہ نئی کار فل چارج ہونے پر چار سو پین سٹ کلومیٹر کا رینج دے گی اس کے ساتھ ہی کمپنی نے کار کے انٹیریر ڈیزائن کو بھی اپ ڈیٹ کیا ہے بتا دیں کہ نو ستمبر سے ہی اس کار کی بوکنگ شروع ہو گئی ہے اور اب رو کرتے ہیں پرگتی مارکہ جہاں ایسی خبریں ہیں جو کہ دیش کی ترقی پرگتی اور لوگوں کی قابل یہ دکھاتی ہے اسی کڑی میں آج بات ہوگی کوٹا کی جہاں پر سٹورنٹس سٹریس اور ڈپرشن سے پریشان انہی تمام چھاتروں کا ونوول بڑھانے کے لیے موٹیویشنل سپیکر جایا کشوری خود کوچنگ سٹی پہنچی جہاں انہوں نے چھاتروں کو سٹریس پری جیون کا منتر دیا موسیقی موسیقی دل میں امید اور آنکھوں میں سپنوں کی اڑان دیئے ہر سال ہزارو چھاتر اپنی منزل کی تلاش میں کوچنگ سٹی کوٹا پہنچتے ہیں لیکن ماتا پتا کی امیدوں پر کھڑا اترنے کا دباؤ اور پڑھائی کا تناؤ کئی بچوں کے لیے جان لے وا دشمن تک بن جاتا ہے کوٹا میں پچھلے کچھ مہینوں میں ایک کے بعد ایک چھاتروں کی آتما ہتیا نے سب کو ہلا دیا ہے کئی کم بھیر سوال کھڑے کر دیئے ہیں ایسے میں اب ان چھاتروں کا کریئر سوار نے اور ان کے تناؤں کو کم کرنے کے لیے موٹیویشنل سپیکر جیہا کشوری ان کے بیچ پہنچی انہوں نے موشن ایڈوکیشن کے درونا ٹو کیمپس میں ایک ٹاک شو کے دوران بچوں کا منوول بڑھانے کے لیے کچھ مہتو پون مانتر دیئے کچھ مہتو پون مانتر دیئے ہیں آپ کے ماباب سے زیادہ آپ سے پیار تو اگر آپ لڑتے ہیں آن بھی گئے آپ یہاں سکتے سکول نہیں بھی ہوئے آپ آرام سے ان کا سامنا کر سکتے ہیں کوئی اور چیز ٹائے کر سکتے ہیں تو زیادہ اس کا تک تم سمیے کے لیے ناراض ہوگے جاتے کے پھر ٹھیک ہو جائے صرف چھاتروں کو ہی نہیں جیہا کشوری نے پیرنٹس کو بھی بچوں کی تکی نرم رویہ اپنانے کی سلحہ دیا جیہاں لگ جائے گی تب بہت دس پاکے سنے گا چک چا گو نیچے سکتے سنتے رہو گئے اور تم یاد آئی گی کہ کیسے ماباب کے ایک بات ہی بھی سن رہی تب یہ ماباب آپ کو کیا داری سنو تو کیا ہو جائے کتنا موش کیا ہے چھتے کی بار آپ کے لیے ان کی دو بات ڈاٹھ سنے لیکن کیا ہو جائے یہ یاد رکھے کہ بھاری کون سے ڈاٹھ رہے اندر سے پیاری برا لیے امید یہی ہے کہ آنے والے وقت میں پڑھائی کو لے کر بچوں کا دباؤ کم ہوگا اور چھاتر بینا کسی سٹریس کے کامیابی کے شکھر تک پہنچیں گے کوٹا سے چیتن گرجر کے ساتھ بیورو ریپورٹ چلیں نیوز پت پہ خبروں کے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں رکنا ہوگا وائرل چاک پر یہاں دیکھ لیتے ہیں ان ویڈیوز کو جو کی سوشل میڈیا میں دھمال مچائے ہوئے ہیں ان میں سے کچھ ویڈیوز ایسے ہیں جو آپ کو ایموشنل کر دیں گے اور کچھ آپ کو ہسائیں گے بھی اس پیارے پپی کا اپنی ماں کے ساتھ نوک جھوک سوشل میڈیا پر خو وائرل ہو رہا ہے ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ ایک پپی کو اس کی ماں پکڑنے کی کوشش کرتی ہے لیکن پپی اپنی ماں کے اوپر ہی بھونکنے لگتا ہے مانو اپنی ماں کی بات پر غصہ کر رہا ہے پھر اس کی ماں بھی اس سے کچھ کہتی ہے اور پپی بلکل شانت ہو جاتا ہے بس زندگی میں اتنا ہی کانفیڈنس ہونا چاہیے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے پیاری سی بچی بے خوف ہو کر مستی میں ڈانس کر رہی ہے لیکن ڈانس سے پہلے وہ اپنے پتا کے گلے لگتی ہے اور پھر دل جیت لینے والا پفورمنس دیتی ہے اور آخر میں بچی کے پتا بھی اپنی بیٹی کے ساتھ تھے رکھنے لگتے ہیں سوشل میڈیا پر پتا اور بیٹی کا یہ پیارا ویڈیو لوگوں کو پسند آ رہا ہے انسان ہویا جانور زندگی سب کے لئے قیمتی ہے یہ بات اس ویڈیو میں بھی نظر آ رہی ہے درسلیک ڈاگ گہرے پانی میں پھز گیا ہوتا ہے اور اسے بچانے کے لئے ایک شخص اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے کافی مشکت کے بعد شخص ڈاگ کو پانی سے باہر سرکشت نکال لیتا ہے اب سوشل میڈیا پر اس شخص کی بہادری کی خوب تاریفیں ہو رہی ہیں اور نیوز پت کے سفر میں اب سوشل اڈا پر تھوڑا سا رکھتے ہیں اور آج کے مددے پر لوگوں کی رائے جانتے ہیں سوشل اڈا میں آج کا مددہ دلی صرورہ ہے دراصل جی ٹوینٹی سمٹ کے لئے سجائی اور سواری گئی دلی آگے بھی خوبصورت نظر آئے اس کے لئے سبھی طرح کی سجاوٹ کو برقرار رکھنے کا فیصلہ لیا گیا ہے لیکن بینا جن بھاگیداری کے اس خوبصورتی کو بنائے رکھنا پڑی چنوٹی بھی ہے ایسے میں ڈی ایم سی نے کئی علاقوں میں سرکشا گارڈ کی تیناتی کی ہے تاکہ جی ٹوینٹی سمٹ کے دوران لگائے گئے ساجوں سامان کو کوئی نقصان نہ پہنچے جی ٹوینٹی سمٹ کے مدنظر دلی کے سوندرے کرن کا کام تیزی سے کیا گیا تھا جگہ جگہ خوبصورت فبارے لگائے گئے مورتیاں لگائے گئے مارویلز کی خوبصورت مورتیاں اس کے ساتھ ہی پودھی اور گملے بھی لگائے گئے تھے یعنی دلی کو دلہن کی طرح سجانی کا اور سوارنے کا کام کیا گیا تھا اب ایک اور جہاں جی ٹوینٹی سمٹ ہو چکا ہے تو ان خوبصورت مورتیوں کا لکھ رکھاو بھی کیا جا رہا ہے اس کو لے کر ڈی ایم سی نے جگہ جگہ گارڈ تینات کیا یہ گارڈ اس لئے تینات کیے گئے ہیں جس سے جو گملے لگائے گئے جو پودھے لگائے گئے ہیں جو فبارے لگائے گئے یا تمام جو مورتیاں لائٹ لگائے گئے اسے کسی طرح کا نقصان نہ پہنچائے جا سکے کب سے ہیں آپ یہاں پر اور کتنے شفٹوں میں کام کرتے ہیں تین شفٹوں میں کام کرتے ہیں آٹھ آٹھ گھنٹے کی شفٹ ہوتی ہیں تین مہینے سے تیناتے ہیں پہلے سے اور ابھی تک آگلے آدھش تک ماننے ہوگا اچھا ایم سی کی طرف سے آپ لوگوں کو کیا کہا گیا ہے کہ یہاں پر کھڑے ہو کر کیا کرنا ہے ہم کو کھڑے ہو کر جہاں پر گملہ دیکھنے ہیں کوئی بھی جہاں پر پیڑ پودھوں کو توڑے نہیں اور کوئی بھی ہمارے پھارے بگرہ لگے ہوئے ان سے نہ چھڑے اچھا مجھے یہ بتائیے آپ دس تاریخ کے بعد یہاں تمام جو فوارے ہیں اور پودھے ہیں ان کا دھیان رکھ رہے ہیں ایسی کوئی گھٹنا سامنے آئی اس درمیان کی کسی نے گملے اٹھانے کی کوشش کی یا فواروں کو نقصان پہنچانے کی ایسا ابھی تک تو کوئی ہوا نہیں ہے ہمارے ہوتے ہوئے پہلے گا تو کچھنے ہم نے جو ایک سٹانڈرڈ مینٹین کیا ہے جی ٹونٹی کے سمیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ڈی ایم سی جنتا کے سیوگ سے جن بھاگیداری سے ایسی سٹانڈرڈ کو مینٹین رکھیں اور ہم اس لئے کسی بھی چیز کو ڈسپلیس نہیں کر رہے ہیں ہمارے جو گملے ہیں ان کو بھی کچھ لوکیشنز کو چینج کریں گے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ پوری کی پوری بیوٹیفیکیشن ہے وہ ایسی رہے اور اس میں لوگوں کا سیوگ بھی ہم کو چاہیے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس میں جو انوشاشن ہینتہ کرتے ہیں چیزوں کو ٹھیک سے نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہمارے جو سیکیورٹی گارڈ ہیں جو ہم نے پہلے لگائے تھے کچھ لوکیشنز ہیں جیسے سدہ پٹیل مارک ہے کنوٹ پلیس ہے ان جگہوں پر سمرات ہٹل کے پاس ہے جہاں ہم نے سکلپچرز لگائے ہیں بہت سارے ہمارے فاؤنٹینز ہیں کلرفول فاؤنٹینز ہیں ان سب کو نقشان نہ پہنچے اور لوگوں کو عادت بھی پڑے اس لئے یہ پوری کی پوری جو سرکشہ ویبستہ ہے اس کو ہم لگاتار انٹریکٹ رکھیں گے اور دیرے دیرے لوگوں کو عادت پڑ جائے گی تو اس کے بعد ان کو ہٹایا جا سکتا ہے ڈلی ہی نہیں دیش کے الگ الگ شہروں کو بھی جی ٹوینٹی بیٹا کے لیے خوبصورت بنایا گیا تھا لیکن کئی شہروں میں گملے چونی جیسی گھٹنائیں سامنے آئیں ایسے میں اب ڈلی میں اس طرح کی گھٹنائیں نہ ہو اس کے لیے لوگوں کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھنی ہوگی اسی مددے پر ہم نے ڈلی کے کچھ لوگوں سے بات کی اور ان کی رائے جانے گی جی ٹوینٹی شکھر سمیلن اب ہو چکا ہے اور ڈلی بیہت خوبصورت نظر آتی ہے کیا اس کی خوبصورتی یوں ہی برقرار رہنی چاہیے بلکل برقرار رہنی چاہیے جیسے سجایا گیا وہ ہمیشہ رہا سہی لیکن اس بیچ سوال یہ ہے ڈی ایم سی اب جگے جگے گارڈ تیانات کر رہی ہے جس سے خوبصورتی کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ ہو تو کیا ڈلی والے خود اپنی ڈلی کی ذمہ داری لیتے ہوئے خوبصورتی کا دھیان نہیں رکھ سکتے رکھ سکتے ہیں لیکن گارڈ اس لئے رکھ رہے ہیں کہ کئی بار خرارتی تطور بھی ہوتے ہیں جو نقصان پہنچاتے ہیں تو اس درست سے رکھا گیا ہے باقی رکھ سکتے ہیں ڈلی والوں کے پاس یہ چھمتا ہے اب وہ دکھا دیں گے تو دھیرے سے گارڈ ہٹا لیے جائیں گے آدمی میں سلف سرویس ہونی چاہیے گارڈ رکھنے کی کوئی جرورت نہیں گارڈ رکھنے سے سرکار کے اوپر بوجھ پڑے گا اُدھر سے یہ کہتے ہیں مہنگائی ہے کہ یہ اگر ساپ سفائی خود اپنی نہیں کر سکتے تو کوئی فیادہ نہیں ہے سب کو سرکار کے اوپر ہم کیوں چھوڑ رہے ہیں اگر ہم اپنے گھر کی طریقے سے دیکھیں تو ہم دیپاولی کے دن میں بہت اچھے ساپ سفائی کرتے ہیں رنگ بوتواتے ہیں جو بولتے ہیں وائٹ واس کرواتے ہیں تو یہ اس کے بعد بھی تو ہم جھاڑو لگاتے ہیں ہر دن ہر دن کلین کرتے ہیں ڈسٹنگ کرتے ہیں تو یہ ہماری روز روز کا یہ ہمارا ایک نیتکتہ ہونی چاہیے اپنا ایک کرتا ایک کوٹ کے تیسرے چرن کو منظوری مل گئی ہے ٹکنالوجی سے جڑی ایسی ہی ہر ایک ضروری خبر کو جاننے سمجھنے کے لیے آئیے آپ کو لیے چلے وائی سینہ کو دیش کا پہلا سی ٹو نائن فائی ملٹری ٹرانسپورٹ ائرکافٹ مل گیا اس کے لیے وائی سینہ پرموک ائر چیف ماشل ویا چودری سپین کے سیویلے پہنچے جہاں کارکرم کے دوران انہوں نے اس ائرکرافٹ کو ریسیب کیا اس ویمان کو ائر بس کمپنی نے بنایا ہے دیش میں اکٹوبر سے بیچے جانے والی سبھی کاروں میں اچھا ہے ائر بیک کا نیم نہیں آئے گا کینڈری سڑک اور پریوان منتری نیتنگ گٹکری نے بات کہی انہوں نے کارکرم میں کہا کہ نئے کریش ٹیسٹ نیم لاغو ہونے کے بعد اب سرکار کاروں کے لیے چھے ائر بیک نیم آنیوارے نہیں بنائے گی کینڈری کیابینٹ نے ای کورٹ کے تیسرے چرن کی پریوجنا کو منظوری دے دی اس کے لیے سات ہزار دو سو دس کروڑ روپے کا بجٹ رکھا گیا ہے پریوجنا کے تحت عام آدمی کو آسانی ہوگی مقدموں کے آدیش اور فیصلے لوگوں کو ایک کلک کرتے ہی مل جائیں گے ساتھ ہی اس سے فریادی وکیل جج اور قانون کے چھتروں کو بھی مدد ملے گی اور نیوز پت کے سفر میں آگے پبلک خودنگ پر اتر پردیش کے بندیل خند سے جڑی ایک اچھی خبر یوگی سرکار نے نواجہ کی طرز پر بندیل خند میں نیا انڈسٹریل ٹاؤنشپ بکسک کرنے کی بڑی یوشنا تیار کی آپ کو بتا دے کہ اس کے لیے اتر پردیش کیابرٹ میں بیڈا یعنی کی بندیل خند انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اوثورٹی بنانے کے پرستاف کو منظوری دے دی ہے بندیل خند انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اوثورٹی کے گٹھن کے لیے پانچ ہزار کروڑ اوپے کی ویوستہ کی گئی اس کے علاوہ مکہ منتری کی نیو انڈسٹریل ایریا پروموشن پالیسی کے تحت پانچ ہزار کروڑ اوپے کا لون دیا جائے گا بندیل خند انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اوثورٹی کے تحت نوڈا کی طرز پر جھانسی میں ایک نئی انڈسٹریل ٹاؤنشپ بنائے جائے گی اس پر یوشنا کے پہلے چرن میں جھانسی کے تیتیس گاؤں کی پیتیس ہزار اکڑ زمین کا آجی گرہن کیا جائے گا یہ تیتیس گاؤں جھانسی گولیر روڈ اور جھانسی بمبینہ للتپور روڈ کے بیچ بسے ہیں راجی کے ورط منتری سوریش خنہ نے بتایا ہے کہ 1976 میں نوڈا آثورٹی کے گھٹن کے سے تالیس سال بعد یہ پہلا موقع ہے جو کہ راجی سرکار نے ایک نئے اور دیوگک نگر کی زدھاپنا کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بندیل خند انڈسٹریل ڈیولاپمنٹ آثورٹی کا مکھیالے چھانسی میں ہوگا اور اس کے بننے سے راجی کے سب سے پچھڑے علاقوں میں شامل بندیل خند کا چوترفہ وکاس ہوگا اور لوگوں کو روزگار کے نئے افسر بھی ملیں گے بندیل خند انڈسٹریل ڈیولاپمنٹ آثورٹی جھانسی کے علاوہ بندیل خند کے دوسرے سلوں کو بھی وکاس کی مکھیدھارہ میں جوڑنے کا کام کرے گی دو ہزار چوبیس کے لوگ سبا چناف سے پہلے راجی کے سب سے پچھڑے علاقوں میں شامل بندیل خند کے وکاس پر یوگی سرکار کا وشیش دھیان ہے راجی کے اوڈیوگیک وکاس منتری نند گوپال گپتہ کے مطابق بندیل خند پروجیکٹ کے لیے اگلے چھے مہینوں میں زمین ادھگرہن کا کام پورا ہو جائے گا چین نے افغانستان میں نیوکت کیا ہے اپنا ستھائی راج دو آئیے سیدھے آپ کو لیے چلتے ہیں نیوز ایکسپرس وے پر جہاں ودیش سے جوڑی کچھ اور ضروری خبریں کر رہی ہیں آپ کا انہیں ساتھ روسی داشترمتی ویلادمن پتید نے ایک بار پھر پردھان منتری موڈی کی تاریف کی انہوں نے روس میں آئے جت ایسٹن ایکانومک فورم کے منچ پر موڈی سرکار کی نیتیوں کا ذکر کیا پتید نے گھرے لو اتپادوں کو بڑھاوا دینے والے میکن انڈیا بھیان کا ادھارن دیا اور کہا کہ پردھان منتری موڈی اس کے تحت بنے اتپادوں کے استعمال کو بڑھاوا دے کر بلکل ٹھیک کام کر رہے ہیں پتید نے اپنے دیش میں بھی گھرے لو کاروں سمیے دوسرے سویدیشی برانڈ کو بڑھاوا دینے کی وقالت کی روسی راشتپتی ویلادمن پتید اور اترکوریا کے سروچنیتا کیم جونگ ان کے بیچ ملاقات ہوئی زوران کیم نے کہا کہ روس کے ساتھ بہتر رشتے ان کی پراتھ مکتا ہے ساتھ ہی کیم جونگ ان نے بتایا کہ سامراج جواد کے خلاف لڑائی میں اترکوریا ہمیشہ روس کے ساتھ رہے گا اترکوریا نے اپنے پوروی تٹ سے پھر بیلسٹک مسائل داگی دکشن کوریا کے جوائنٹ چیف آف سٹاف اور جاپان کی کوسٹ گارڈ نے اس کی جانکاری دی اترکوریا نے یہ مسائل ایسے سمیچ ہوڑی جب وہاں کے سروچنیتا کیم جونگ ان پروز کے دورے پر ہیں پروو میں ڈاکٹروں نے دو سال کے ایک بچے کے شریر سے آٹھ سوئیاں نکالنے کا چمتکار کیا بتایا جا رہا ہے کہ کھیلنے کے دوران بچے نے یہ آٹھ سوئیاں نگل لی تھی پھر دو گھنڈے کی سرچری کے بعد پیٹ اور آٹھ کی الگ الگ حصوں سے یہ سوئی نکالی گئی کہا جا رہا ہے کہ جس دوران یہ حادثہ ہوا اس وقت بچے کی ماں گھر کے کام میں بیست تھی پورٹیکال کے لیویرہ علاقے میں ریڈ وائن سڑکوں پر بہتی نظر آئی بتایا گیا کہ وہاں اس کے پلانٹ میں لیکیج ہو گئی جس کے بعد قریب 22 لاکھ لیٹر ریڈ وائن سڑکوں پر بہ گئی کل دیپ اور روحید کو ہوا ہے رانکنگ میں فائدہ جہاں کھیل جگہ سے جڑی اور خبروں کو جانے کے لئے آئیے چلتے ہیں سیدھے کھیل چکر آئی سی سی کی ونڈے رانکنگ میں روحید شرما کو ایک ستھان کا فائدہ ہوا اور وہ نووے نمبر پر آگئے وہیں شب منگل دوسرے ستھان پر ہیں یہ ان کے کریئر کی بیسٹ رانکنگ ہے جبکہ ویرات کوہلی آٹھوے نمبر پر کھسک گئے اُدھر ایشیا کپ نے شاندار گین بازی کرنے والے کل دی پیادف ایک پائیدان اوپر ساتھوے نمبر پر پہنچ گئے ایشیا کپ کے آخری سوپوپور مقابلے میں گروہار کو پاکستان اور شرلنکا کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی یہ میچ بھارتی سمیے مطابق دوپہر تین بجے سے کولمبو کے پریم داسا اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا وہی اس بیچ پاکستان کو مقابلے سے پہلے ایک جھٹکا بھی لگا تیز گین باز نسیم شاہ ٹارنمنٹ سے باہر ہو گئے ان کی جگہ زمان خان کو شامل کیا گیا تو اسے کے ساتھ نیوز پکھ میں میرے یعنی شویت اچھا کے ساتھ پلالتنا ہی ریش دنیا کے تمام پوزٹیف خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے گوڈ نیوز ٹوڈے